موسیقی آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں جنگلات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اس دن کو منانے کا مقصد لوگوں کے درمیان یہ شعور و جگر کرنا ہے کہ مولیاتی جو آلودگی ہے اس کے خاتمے کے لیے درختوں کی کیا افادیت ہے آج کا جو دن ہے جو عالمی یومیں جنگلات کا دن ہے منایا جا رہا ہے پاکستان میں اس حوال سے اپنا کیا پیغام دیں گی دیکھیں آج دو دو خوبصورت چیزیں ہیں ایک تو آج عالمی دن جنگلات بھی ہے اور آج عالمی دن عدب اور شائری کا بھی ہے تو دونوں کا کافی زیادہ ساتھ ہے تو اس میں ہم لوگوں کی کوشش تھی کہ اربن فورسٹریشن جو ہے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اگاہی دی جا سکے اربن فورسٹریشن ایک ایسی فورسٹریشن جو بڑی بیلڈنگز یا گھروں کے اندر پودوں یا شجرکاری کو کرنا پودوں کو لگانا اور کس طرح سے جو ہے ان کی اہمیت اسے اجاگر ہو سکتی ہے اس کے بارے میں تھا اور میں سمجھتی ہوں کہ کافی ایک بڑی تعداد جو ہے لوگوں کی شامل ہوئی اور ہمارے ساتھ جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا پہلا ایک مال اور ہوتل جو ہے وہ بننے جا رہا ہے جو کہ ابن فورسٹریشن کی تھیم کے اوپر ہے ایمازون جو ہے اس طرح کے اور میں سمجھتی ہوں کہ انیشیٹیوز آگے آتے جائیں گے اور جہاں تک منسٹری کا تعلق ہے تو ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو پورے پاکستان میں اس کے بارے میں اگاہی دے سکیں میڈم یہ بھی دیکھنے میں ہے کہ پاکستان جو کہ قدری طور پر ایک بہت خوبصورت ملک ہے لیکن درختوں کی کٹائی جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی حصہ شکنے کے لیے منسٹری کیا کلیمیٹ چینجز کی منسٹری ہے کیا اقدامات کر رہی ہے دیکھیں سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ ایک اٹھارویں ترمین کے بعد آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سوبوں کے پاس چلے گی انوائرمنٹ کے سبجیکٹ جو ہے وہ سوبوں میں بھی ڈیوالو ہے لیکن منسٹری اف کلیمیٹ چینج جو ہے وہ پورے سوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن بھی کر رہی ہے اور اس کے علاوہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کو اس چیز پر روک تھام کی جا سکے اور اس چیز کو میکنیزم کو جائے وہ زیادہ سٹرانگ کیا جاتا ہے اسلامباد کے ڈپٹی میرز عزیشان نکوی صاحب ان سے پوچھیں گے کہ آج جو عالمی یومیں جنگلات منایا جا رہا ہے اس حوالے سے پاکستان میں جو خاص کا آپ کا اسلامباد کیپٹیل ہے یہاں درختوں کے کٹائی کے حوالے سے مختلف چیزیں دیکھنے میں ہیں تو کیا کہیں گے وہ سب سے پہلے تو میں آج کے دن کے حوالے سے یہ میسیج دوں گا جی کہ تقریبا جتنے بھی ہمارے اسلامباد کے یا پاکستان کے رہشی ہیں اگر ہر بندہ ایک ایک درخت بھی لگائے تو میرے خیال میں یہ جو پاکستان مزید گرین بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہم نے میٹو پولنگ کارپیشن اسلامباد نے بھی ایک شروع کیا ہے گھر گر پودا دے رہے ہیں ہم اس کے علاوہ ہم اپنی گرین بیلٹس میں پلانٹیشن شروع کی ہوئی ہے جیسے کہ ہر سال موسم بہار میں کی جاتی ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسلامباد پہلے بھی گرین ہے انشاءاللہ مزید گرین بھی کیا جائے اس کو اور خلصورت بھی کیا جائے تو اس والے سے ہم ابھی کام کر رہے ہیں اور میڈیا کے دوستوں کا بھی خود گزار رہے ہیں کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں تاکہ اس شہر کو مزید سرسربز کیا جا سکے درختوں کی کٹائی جو ہے اس کی روک تھم کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں آپ اس کے لیے تو ہم نے بڑا سٹرک کیا ہوئے ہم دفعیار بھی کرا رہے ہیں مقدمیں بھی کر رہے ہیں جرمانیں بھی کر رہے ہیں اور کافی سختی کی ہوئی ہے ہم نے اب وہ پہلے والا حساب نہیں رہا کچھ ایریا سے رموو کرنے پڑتے ہیں اگر سڑک کی ڈوالیزیشن ہو یا اس حوالے سے لیکن اس کے اگینس ہم پہلے سے زیادہ درخت لگاتے ہیں تاکہ اس کی کمی کو پورا کیا جا سکے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچپن میں ہم لوگ جب اسلامباد دیکھتے تھے تو بہت گرین ہوتا تھا اور یہاں پہ کٹنگ والے نہیں ہوتی تھی تو اس کی وجہ سے موسم بھی ٹھنڈا ہوتا تو برخباری بھی دیکھنے کو ملتی تھی لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے جیسے جیسے ہم بڑے ہو رہے ہیں تو اب ایسا ہے کہ لاشتیر اسلامباد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 34 دیگریز تیمپریچر پہنچ گیا تھا جو کہ بہت گرمی والا تھا اور اب یہاں پہ اسلامباد میں تو کوئی برخباری نہیں ہوتی جیسے مری میں بھی ہوتی ہے تو میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ سارج ہے ڈی فورسٹیشن اور جو ٹریز کٹنگ اتنے زیادہ ہوتی ہے جو لوگ درخت کٹ رہے ہیں اتنے ریپیڈلی یہاں پہ ڈیویلیپنٹ اسلامباد میں ہوئی ہے جس کے لئے سے درخت بہت زیادہ کٹے ہیں اس کے لئے سے بہت گرمی ہوگی ہے تو میرا حیال ہے کہ آج جو ورلڈ فورسٹی ہے اس پہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہر ایک بچے کو جتنے بھی یہاں پہ یوت ہیں جتنے بچے ہیں ان کو ایک ایک پوتا لگانا چاہیے اور اس کی آنرشپ لینے چاہیے کیونکہ ایک فیموس چائنیز پروبرب ہے کہ ایک پوتا لگانے کا ایک درخت لگانے کا بیسٹ ٹائم آج سے پچیس سال پہلے تھا اور دوسرا بیسٹ ٹائم جو ہے وہ آج ہے تو میرا حیال ہے کہ آج ہم سب کو ایک ایک پوتا لگانا چاہیے اپنے نام سے اور پھر اس کو گرو بھی کرنا چاہیے اور اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے جی فورسٹری جو ہے وہ بہت ضروری ہے پاکستان میں یہ شروع میں تو ہماری پریارٹی پر نہیں رہی ہے ہماری اولین ترین جو کام ہیں اس میں اس کو نہیں کبھی بھی سمجھا گیا حالانکہ سانس لینے کے لیے ہی درخت کی آکسیجن ضروری ہوتی ہے اگر ہم درخت کٹ رہے ہیں یا درخت نہیں لگا رہے ہیں اگر ہم اپنی سانس کو کم کر رہے ہیں ہم آکسیجن کم کر رہے ہیں اس لئے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے ہیں زیادہ سے زیادہ درختوں کو بچانا ہے اور بچانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ڈیویلپمنٹ نہیں کریں ڈیویلپمنٹ بھی ضروری ہے لیکن ڈیویلپمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں اربن فرسٹری سیکھنی ہے جس میں ہم فرسٹری اور ٹری کور کو مینٹین رکھ سکے اور اپنے ڈیویلپمنٹ اور سیٹیز کو مچور یا اچھا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی آکسیجن کو کم نہ کریں اپنی ہیٹ ویو سے بچیں اور ہم نہ جو سماغ ہمارا آیا لاہور میں اس سے بچنے کا سب سے آسان لو کاسٹ اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم زیادہ زیادہ درخت لگائیں باقی جو کیمیکل طریقے ہیں یا وہ کاسٹ بینفیٹ ریشو جب آپ نکالیں تو وہ صحیح نہیں آتی ہے سب سے سستہ سب سے اچھا اور سب سے ہیلڈی کام اس کو امپروو کرنے کا کلائمٹ چینجز کو یہی ہے کہ زیادہ زیادہ ہم درخت لگائیں درخت لگانے کی عادت بنائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر آپ کے ہاتھ میں گھٹلی ہے اور قیامت آ جاتی ہے تو آپ فوراں اس گھٹلی کو زمین پر دبا دو تو اس سے بہتر ہمارے لیے میسیج اور کوئی نہیں ہے کہ مرتے دم بھی انہوں نے کہا اگر ہم پودہ لگا سکیں تو لگا دیں تو یہ میرے حال میں ایک کمٹیٹ میسیج ہے جیسے ہم کلائمٹ چینج کے جو نقصانات ہیں ہم سے ہم بج سکتے ہیں اسلام علیکم میرے مئنے میں دبنا ساتھک ایم فرم انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی اسلام آباد آج کی آج کے دن میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں پودے لگانے کی روایت دوبارہ سے لانی چاہیے کیونکہ ہم نے پودے بہت کم کر دی ہیں جس کے وجہ سے ہمارا کلائمٹ چینج ہو رہا ہے اسلام علیکم میرے مئنے میں احمد عبداللہ اور میں ہم سٹوڈنٹ آف قیدیازم یونیورسٹی بینگ ان انوائرمنٹلسٹ میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ درختوں کو جتنا ہو سکے خود بھی لگائیں اور دوسروں کو بھی اس کو لگانے کی تلقین کریں اور اگر آپ کہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی درخت وغیرہ کاٹ رہا ہے تو اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچائیں اور یہ جو ہیں درختی ہیں جو ہمارے گلوبل کلائمٹ کو بچا سکتے ہیں جیسے کہ یہ آج کل چینج ہو رہا ہے تو یہ سارا کچھ ڈی فورسٹریشن کی وجہ سے اس میں بہت اہم اس کا کردار ہے پاکستان کا شمار انچانوں مالک میں ہوتا ہے جو قدرتی طور پر بہت ہی خوبصورت ہیں ضرورت اسمر کی ہے کہ ہمیں درختوں کی کٹائی کی عمل کی یوصلہ شکنی کرنا ہوگی سردار تاریخ کے ساتھ امران حیدر ہم سب تیوی اسلام بات